کہ اللہ کی رسول کی بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا علیکم بصدق تم سچائی کو لازم پکو فَإِنَّ الصِّدْقَ يَحْدِي إِلَى الْبِرْرْ کیونکہ سچائی انسان کو نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے وَإِنَّ الْبِرَّ يَحْدِي إِلَى الْجَنَّةِ اور نیکیاں انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْقَعْذِ اس کے بعد اس سے پہلے ہے کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے آدمی سچ بولتا رہتا ہے سچائی کے پیچھے پڑا رہتا ہے یہاں تک کی اللہ تعالیٰ کے یہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے وَإِيَّاكُمْ وَالْقَذِبَةِ اور جھوٹ سے بچو فَإِنَّ الْقَذِبَةِ يَحْدِي إِلَى الْفُجُورِ کیونکہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے جھوٹ کے پیچھے پڑا رہتا ہے یہاں تک کی اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے میں صرف یہ دہراؤں گا آپ لوگ اقلمند لوگ ہیں ہم تمام لوگ سمجھتے ہیں ان تمام باتوں کو لیکن یاد دھیانی کہ جھوٹ اگر ہماری زندگی کی بنیاد ہے تو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی کامیابیاں مل جائیں آپ کسی کا مال حرب کر لے جائیں کچھ فائدہ آپ حاصل کر لے جائیں لیکن اللہ کی ہاں کچھ بھی نہیں ملنے والا ہم ناکام ہو جائیں گے ہمارے تمام کاروبار ہماری تمام نیکیاں ناکام ہو جائیں گے اس لیے جو ہے اپنی گفتگو کی آداب میں یہ ہے کہ ہم ایک عدب یہ شامل کریں کہ کوشش کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ٹھیک ہے گردن اگر تلوار گردن پہ تلوار ہے اس کا مسئلہ لکھ جائز ہے لیکن جہاں عام حالات میں کوشش کریں آپ گنیں لکھیں کہ آج صبح سے شام تک میں نے کتنا جھوٹ بولا آپ دیکھیں اس کو کہ صبح سے شام تک میں نے کتنا جھوٹ بولا آپ اور اس کے بعد اسے چھوڑنے کی کوشش کریں آپ کوشش کریں